اسلام علیکم فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا پوچھیں گے کشت ملائکہ تو حضرت جی بات رسلی ہے کہ جمعیرات سے ہم نے بھی اس کا آغاز کیا حضرت جی اسی رات میں نے فات دیکھا کہ ہمارے قبرستان جیس گاؤں میں رہتا ہوں اسی قبرستان میں میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہمارے انگیا کے ایک درسل رفیق صاحب قادر رفیق صاحب ہم کنوں کھڑے ہوئے ہیں پھر اس قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ قبریں پھٹنے لگیں پھر ان قبروں کے اندر سے باقیدہ یہ بندر نکل کے دور رہے تھے درے والے بندر میں نے جب الاسلام سے پوچھا کہ یہ بھی ہمنا تو انسانوں کو دفن کیا ہے لیکن بندر کہاں سے نکل رہے ہیں تو دارتر رفیق صاحب نے کہا تھا کہ ابھی اس بات کو آپ کو سمجھنے کے لیے دو سال لگے رہے ہیں حضرت کی عجیزانہ درخواستی کی کشت ملائکہ کی ذکر کے تعلق سے وزاعت فرما دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خان مونیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں بڑے جیو غریب کیفیت آپ نے بیان کی ہے ظاہرہ کہ امام سید فاد حسین صاحب نے کشف ملائکہ کا ذکر شروع کیا ظاہرہ ہمارے معاملات کا وہ حصہ ہے اور وہ آپ نے بھی شروع کر دیا اس پر آپ پر یہ چیزیں منکش ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کشف ملائکہ کے ذکر کا ذوق آپ کو نصیب ہو رہا ہے آپ اس ذکر کو جائی رکھیں اس کو کنٹینئی کریں یہ اس ذوق ذکر کے ملنے کا اشارہ ہے اور یہ مطلب ہے کہ ابھی ذوق ملا ہے ابھی آپ جو دو سال انتظار کریں مطلب ہے کوئی دو سال مسلسل آپ ذکر کشف ملائکہ کریں صحیح کہ اس میں آپ کو جو خوضہ جبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور زیارت ہو گئی اور کشف ملائکہ سے مراد یہی ہے کہ کشف ملائکہ کے ذکر میں تو ملائکہ بیداری کے حالت میں بھی نظر آ سکتے ہیں ان کا کشف ہو جاتا ہے انسان بیداری کے حالت میں ملائکہ کو دیکھ لیتا ہے جب نسبت قوی ہو جاتی ہے تو اس لئے اس ذوق ملنے کا اشارہ آپ بلکل کو جائی رکھیں انشاءاللہ دو سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ذکر کا ہی جلال ہو جائے اور آپ کو ملائکہ کا کشف نصیب ہو جائے اور پھر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ قبروں کے اندر ہم نے تو بندے دفن کیے تھے بندے دفن کیے تھے بندر نکلے ٹھیک ہے نا تو وہی والی بات ہے یہ حقیقت دوستہ کھلے گی کہ یہ حقیقت میں بندوں کی شکلیں تھیں یا بندوں کی حقیتیں تھیں کیونکہ بندوں کی حقیقتوں پر حقیقت کے فیصلے ہوتے ہیں شکل و صورتوں پر فیصلی نہیں ہوتے اگر کاغذ پر پانی کی صورت بنی ہو تو اس پہ پیاس نہیں بھوچتی کھانے کی تصویر بنی ہو اس سے بھوک نہیں مٹتی آگ کی تصویر کاغذ بھو اس سے کاغذ جلتا نہیں ہے جب تک حقیقت حاصل نہ ہو تو بندروں کا نکلنے کا مطلب یہ کہ آج ہماری حال بظاہر یہی ہے کہ ہم جو بندے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بندر ہیں تو گویا کہ حقیقت انسانی ہمیں نصیب نہیں ہے اور وہ اس وقت نصیب ہوگی کہ جب انسان جو ہے نسبت قدوسیت یعنی ملائکہ کی نسبت قدوسیت جو ہے وہ قوی کر لے گا لہذا اس کے اندر آپ نے سبوہن قدوسن رب الملائک ورو آپ چہار ذر بھی ہوئے رائٹ سائٹ پہ آپ سبوہن کہتے ہیں لیفٹ پہ قدوسن کہتے ہیں رب الملائک یا اسمان پہ ذر لگاتے ہیں ورو کی دل پہ ذر لگاتے ہیں تو چہار ذر بھی ذکر رہی تو گویا کہ قدوسیت کی نسبت نصیب ہو جائے گی اب یہ حقیقت انسانی انسان کو ملے گی اور اس کا انکشاف آپ کو دو سال کی میند کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں آپ پر جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں اس کی استقامت کے ساتھ لگے رہے ہیں انشاءاللہ جی نیکس کالر آپ لائن پر رہے ہیں السلام علیکم فرمایے کون صاحب والیکم السلام جی میں اب دستہ تارہ اجھ کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا مرید کراکی سے ماشاءاللہ حضر خیریت الحمدللہ حضر ایسے پوچھنا تھا حضر دعاوں کی خاص درخواست ہے پہلی مردہ اللہ نے کال لگا دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کوشش کی ماشاءاللہ